یہ ویڈیاپن ایک ستمبر دوہجار سولہ کا ہے دیش کے زیادہ تر اخواروں میں پہلے بننے پر یہی ویڈیاپن چھپا تھا ریلائنس جیو کے فتحان منتری موڈی کی تصویر کے ساتھ والا بھی کیا تھا آپ بھی بھولے نہیں ہو کیونکہ اتحاس میں پہلی بار بھارت کے کسی فتحان منتری کی تصویر کا استعمال کسی نیجی کمپنی نے اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے کیا تھا لیکن تب اس بات کو کسی نے محسوس نہیں کیا کہ اس کا مطلب مائنے ہوگا کیا لیکن اب بات سامنے آئی ہے اس کے مطلب مائنے کیا ہوگی جی بھارت سچار نگم لیپٹڈ یعنی سرکاری پی ایس ای نل اپنے ایک لاکھ چھیتر اجار کرنچاریوں کو فروری کا بیتر اب تک دے نہیں سکا ہے لاتی جا پی ایس ای نل کرنچاریوں میں مایوسی انہوں نے اندولہ شروع کیا پر آدرش اجار سہیتہ کے بدن رجل اسے بھی روکنا سامنے ہو لی پر جندگی کے سارے رکھ پڑھ جگے اس کے کارن ساری ستیب بگھرتی چلی گئی اور آج بیس کروڑ بیس ہجار کروڑ کا جو ریڑ ہے اس کا انٹریسٹ اور اس کا پرنسپل منی پے کرنے میں ایمپلائیز کی سیلری فیٹڈ ہو لیے تو اب یہ سوال ہے آخر دیش کی پردشتہ سے جڑی ایک کمپنی کی حالت اتنی بھولی کیسے ہو سکتی ہے جس کی جیسی چھمتا دیش کی کسی نیمبر کے پاس تو پہلے جان لیجئے جن کرمچاریوں کو ویتن نہیں ملا انہوں نے دیش میں بیس ایل کا کیسا نیٹورک تیار کیا ہے چھے سو چھالیس جھلے چار ہجار پانسو انیس شہر اور قسموں کے ساتھ ساتھ سوہ چھلیا گاؤں تک بیس ایل کی پہنچ پہ بیس ایل کے پاس دین کروڑ چونسٹھ لاک سے زیادہ بیسک ٹیلی فون اکتر لاکھ سے زیادہ ڈبلو ایل ہے اور نو گوڑ انسٹھ لاکھ سے زیادہ جیسی چھمتا ہے چونتیس ہجار سات سو ستائیس استھائی ایکسچینج بھی ہے اور نو ہجار پانسو چورانوی سی ڈی ایم ایٹ ٹاور ہے ایک سو دو اگرہ اسٹیشن ہے ایسا کسی کے پاس نہیں ہے جیو کے پاس بھی نہیں ہے یعنی بیس ایل کے پاس پورے دیش کو جھوڑنے کی شمتہ ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ انہی کرمچاریوں کو دینے کے لیے بیتر نہیں جن کرمچاریوں نے بیس ایل کو دیش پہ ستاکت کیا جبکہ گیڑ برس پہلے بنی ریلائنس جیو نے منافع کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بیس ایل کو دو ہجار چودہ فندرہ میں آٹھ ہجار دو سو چونسٹس کورڈ سے زیادہ کا نقصان ہوا دو ہجار سولہ سترہ میں یہ کھاٹا چار ہجار سات سو چھ آسی کورڈ کا درج کیا گیا اور دو ہجار سترہ آٹھرہ میں بڑھ کر یہ آٹھ ہجار کروڑ ہو گیا لیکن اسی دور میں دوسری طرف جیو ریلائنس دو ہجار سولہ سترہ میں اکتس کورڈ سے اٹس لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا لیکن اگلے ہی برس یعنی دو ہجار سترہ آٹھرہ میں سات سو بائس کورڈ چیانوے لاکھ کا پائدہ ہو گیا اور دسمبر دو ہجار اٹھرہ تک یہ بڑھتے بڑھتے آٹھ سو اکتس کورڑ ہو گیا یعنی موڈی جی جب ستہ میں آئے تو بی اصل کھاٹے میں تھا استتیس سدھاری جانی چاہیے تھی لیکن ستمبر دو ہجار سولہ میں ریلائنس جیو آ گیا اور ڈیڑھ برس کے اندر آٹھ سو اکتس کورڑ کا فائدہ اس نے کمالیا اور اس ڈیڑھ کورڑ کے پیتر ہی آٹھ ہجار کورڑ کا گھاٹا بی اصل کے کھاتے میں چلا گیا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ دراصل پرتیس پردھا میں ٹک نہیں پایا کیا کہ یہ مان لیا جائے پرتیس پردھا کے لیے بی اصل کو بڑا ہی نہیں کیا گیا بلکہ اچھتا دیا گیا کیونکہ یہ سنیوگ ہے کہ پردھان منتری بودی کے ادھاکستہ والی نتی آیوگ انہیں مہانگروں کو سنچار سیوہ دینے والی سرکاری کمپنی ایم پی ایر ایل کو بند کرنے کی سفارش کی دراصل موجودہ ستہ کے دور میں چنندہ کورپیٹ کمپنیوں کے پرتی پریم نے اکھلے بجار والے پرتیس پردھا پوجیوات کو یارانہ پوجیوات میں بدل دیا ان کارے سے کیا نہیں جا سکتا پر جیو کی کمانی بھی کچھ ایسی ہی ہے سرکاری کمپنی پی اصل کو تو چھوڑ دیجئے کمانفریجی کمیدیاں کی برباد ہوئی کی دشا میں بڑھ گیا ٹیلیکم ریگلیٹری آفریٹی آف انڈیا کی جنوری 2019 میں جاری ریپورٹ بتاتی ہے کہ 30 دسمبر کو ختم ہوئی دمائی میں ووڈا فون اور ایر ٹیل نے 9 ڈالڈ 22 لاکھ گراہک ہو دی جیو کے گراہکوں کی تعداد بڑھ کر 28 کروڑ بھوکے جو ایک سال پہلے اس دمائی میں 16 کروڑ تھی لیکن ان سب سے ہی تک پی اصل تو کہیں آگے اس کے ساتھ تو بڑی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے یہ جڑا ہوا تو پھر کیا ہو دراصل کس طریقے سے ستہ مدد کرتی ہے اس کی ایک پہچان 36 گڑھ میں پچھلے دنوں نظر آئی تھی جب وہاں پر راج سرکار نے جیو کے ساتھ سمجھوتا کیا اور اس سمجھوتے کے تحت مفت میں جیو فون بانٹے گئے سم بانٹے گئے اور اس کی ایمج تقریبہ 3000 موبائل ٹاور کھڑا کرنے کا قرار بھی ہو تو یہ اپنے طریقے کی مدد کا اعلان ہے یہ الگ بات ہے 36 گڑھ میں سرکار بدلی تو وہاں پر اس کے چانچ کی آدیش دے دیئے گئے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ سرکار در سرکار اور پیٹ کو لاپ الگ الگ طریقے سے پہنچے گا اور پبلک سیکٹر کو اس دور میں ڈبو دیا جائے گا کیونکہ بی ایس ایل کی حالت جو ہو گئی ہے اس کا آخری سش تو یہی ہے کہ دیش کی سب سے مجبود کمپنی پبلک سیکٹر بی ایس ایل کو کھوکھا کر دیا گیا وہ ابھی پرائیویٹ کمپنی کو لاپ دینے کی کچھ کمران نتی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر سے اس ویگیاپن کو دیکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش دیجئے جس دن یہ ویگیاپن چھپا تھا اس دن آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ایک لاکھ شیفتر ہزار کرمچاریوں کو بیدہ شاید اس ویگیاپن کی ایوچ میں بی ایس ایل میں نہیں ملے گا یا پھر بات کچھ اور ظاہر ہے یہ ایسے سوال ہے جن سوالوں کا جواب کون دے گا کہنا مشکل ہے موجودہ وقت میں چناؤں کا اعلان ہو چلا ہے اچار سہیتہ لاغو ہو گئی ہے سرکار کوئی نردے لے نہیں سکتی ہے لیکن کس طریقے سے کن پریشتیوں کے بیچ میں اب وی ایس ایل کے کرمچاری ہندولن بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اچار سہیتہ لاغو ہے وہ سرکاری کرمچاری لیکن فکر کسی ہے ہیتی سوالوں کے لئے